بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے پانی آتا ہے سلاب آتے ہیں اور ساتھ لے کر عذاب آتے ہیں جب بھی میرے احباب آتے ہیں اپنے خانے آباد کرنے کو کرنے خانہ خراب آتے ہیں بھئی ان کی بھی ہے مجبوری خیر یہاں تو آ رہے ہیں وہاں سے چوتھری دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم والیکم السلام مبارک بات دیجئے اپنا پلازہ بنایا ہے مارسل اور اپنے پلازہ اپنی گھڑی کھچ کے مارتی میں ایک ہی کیتا جائے کہیں میں پلازہ چیک کر رہے ہیں مضبوط بنے اپنا پلازہ اپنایا ہے کوئی ہمتر ہی نہیں واڑ سکے انٹری گیٹ چھا تے لہا لیا اپنے پلازہ تے فرس فلور تکلو تے رو رہے میں کہیں کیا ہے کہیں چوکی دار دوسرے فلور تے نہیں جانتے پلازہ بنایا ہے اپنا پھلازہ بنایا ہے کہیں میرکو تے نہیں رہینا کیا کیا ہے میں کیا ہے میں کسی اور دی جگہ دے بنا لیا ہے پلازہ بنایا ہے میں جار نو کچھ ہی جا رہے ہیں یار میں نے فلیڈ ملے گئے پلازہ چاکے پی کیا ہے میں میں نے بیگا بنایا ہے اینجو ہے میں کہہ کیوں یا بھنگا کیوں پڑھا ہے شریف میندیا یا کیوں کہہ رہے ہیں وہ جیزن پڑھا ہے نا اس دن نہیں ریچار رہے سی بلاتے اپنے آج کے پہرے میں مہمان کو پاکستان مسلمنگ نون کے ایم میں نے جناب چودین نورلہ سندرنویر ان کا ساتھ دینے کے لیے مارے دوسری مہمان جنہوں نے سپیس سائنسز پڑھئی ہیں اور اب کہہ ریموڈلنگ مہترمہ زینب یوسف بیلکم تو در شو جی ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد زینب جی تشریف لائی ہیں بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا ایک بڑے مہ پیارا شیر آپ سے بھی پیارا شیر لے کر آیا ہوں بھائی جان کے لیے ایم این اے پی اے بل ان کے یہ نورلہ سندرنویر آپس آپ کیا روح یہاں سموک بھی ہیں صحت مند بھی ہیں اور دل کے اچھے بھی یہ جب تشریف لاتے ہیں تو میں فیل کھل کھلاتے ہیں کھل گیاتی ہے اے اے بہت شہد سنبڑکھے ہو جاندین ہے سنبڑکھے ہو جاندینے سنبڑکھے ہو جاندینے دکھ جد بہتے ہو جاندینے دولت ایب لکالندیے لوگ فرشتے ہو جاندینے اک مسisko نہیں كرند اک مسلہ جو حل نا کریے اک مس loح قرانہ کریے سو سو مسلے ہو جاندینے بھولی سی صورت پہ ہی کیوں مرے گا جتنا ڈالر اوپر ہو گیا ہے چودری صاحب یہ نیچے آئے گا یا ہمیں اوپر جانا پڑے گا نور یہ کیا بات ہے نور بھائی کیا حال ہے اللہ کا شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے چلیں پھر یہ بتائیں کہ یہ ڈالر کے ساتھ کیا کیا ڈالر کے ساتھ تو آپ کو بتائیں یہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے آپ لوگ وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت آپ کی یہ کیا ہوا دیکھیں میں جب آ رہا تھا نا تو مجھے سب سے جو امپارٹنٹ سوال ہے یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ یہی پوچھیں گے ڈالر کا تو صحیح بات ہے حالات جو ہیں اس وقت جس طرح سے ہم نے آپس میں لال لڑ کے بنا لیے ہیں اس میں پھر ڈالر تو کنٹرول نہیں ہوگا سیانے جو کہتے ہیں کہ جب آپ خود اپنے مسائل کو نہیں حل کرتے تو پھر دنیا آپ کو سکھا دیتی ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے اب آپ جب ڈالر کا کنٹرول دے دیں گے آئی ایم ایف کو اور سٹیٹ بینک دے جائیں گے اور پھر باہر نکل کے شور بھی مچائیں گے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے بہت اوپر نہیں جا رہا ہے اور تھلے آئے گا جس طرح گھٹی سے پھر گیا تو اسے مثلا مذاکرہ دی تیاری کیتی ایک گورنمنٹ چاندی کر دے ڈالر تھلے دے ہوں دا آئے 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 آپ یہ ہے کہ ہماری بہت اچھی تیاری تھی دراصل جو ہمارے ساتھ بندہ جس سے ہمیں واہ پڑھا ہے وہ سیاسی نہیں ہے غیر سیاسی ہے جب عمران خان قومی اسمبلی میں سرنگو ہو گیا ہرا دیا گیا ہم نے اس کو بچھاڑ دیا پھر کیوں کہتا ہے کہ جی اب میں الیکشن کرواؤ الیکشن کروانے تھے تو کرواتا نا سات دن سے پہلے جب ہم ساڑے تین سار سے کہہ رہے تھے پہنچ سار چار سار سے کہ جی الیکشن کرو کہتا تھا نہیں کرواتا قومی اسمبلی میں آگے بات کریں قومی اسمبلی میں جب ہم نے اس کو چاروں شاہ نے چت کر دیا تب اس کو الیکشن یاد آگئے اب سبر کرے نا ہم انہیں ٹوٹل ہیں الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے جو تم نے سام نکالنا نکال لینا تو سی سلوو یہ الیکشن بھی سال با کرا لنا جانا ہے بتائیں نور بھائی کہ یہ پنجاب میں کیا ہوا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ہار کو تسلیم نہ کروں دیکھیں ہماری ناکست منصوبہ بندی کی وجہ سے ہمارا جو زمین الیکشن ہے ہم نے ہارا ہے آپ اگر مرض کی صحیح تشخیص نہ کریں تو آپ اس کو اس کی میڈیسن دے نہیں سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ سارا آپ کا گنجا ہو اور اپنی دمائی کہو اپنی باڑھ لوا ہماری نے پھیک پہنے ویجے اپنا سیر توڑھ لے لینا کے ہماری نے یہ کر رہا تھا کہ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ الیکشن میں نہیں گئے ہم نے پہنے چار سال تک پوری قوم کو یہ بتایا ووٹ کو عزت دیں ووٹ کو عزت دیں ووٹ کو عزت دیں پھر ہم یک در چھوڑ کے ووٹ کو عزت دینے کی بجائے ہم جواب کہنے کے پر لگ پڑے کہ جی خدمت کو ووٹ دیں یہ کیا بات ہوئی ہے میں اطراف کرتا ہوں سب کے سامنے ہماری ناکامی ہے ہمیں کسی صورت میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جو ہنڈیا ہم نے پکائی تھی وہ عمران خان نے پندنہ دنوں میں وہ عوام کو کھلا دی پلیٹوں میں ڈال کے میں تُسی کہے چہار سال کے اندرے ووٹ کو عزت دیں بعد تُسی علیم خانتے جانگی ترینوں دیتی ووٹوں دیتی نہیں نا وہ ایک اور بات تھی کہ ووٹ کو عزت دے اسے نوٹ کو عزت دے والا کام ہو پھر میں آر کوئی باتاتا ہوں یقین کریں یہ سو پرسنٹ جھوٹ ہے کہ جی وہ لوگ کوئی بکے ہیں ہوتا یوں ہے کہ چار سال سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ یہ دیکھوڑوں ساڑک جان چھڑوا جن لوگوں نے ہماری اس سے جان چھڑوای ہمیں یہ میسیج دینا تھا عوام کو کہ یہ آپ کے محسن ہے اور اس نے پیغام دیا کہ یہ لوٹیں ہیں حالانکہ وہ لوٹیں نہیں وہ محسن تھے انہوں نے عوام کی جان چھڑوای تو یہ میسیج ہم عوام کو ڈلیبر نہیں کر سکے ہم وہی روایتی جی فلاں میرا مسلم لیگ کو ملنا چاہیے ٹیگٹ یہ ایم پی ایج نے آپ کو وزارت اعلیٰ دلائی تھی آپ ان کو سونے میں تولتے آپ نے ان کے لیے یہ کیا کہ ان کو ایک سیٹ آپ نے لے کے نہیں دی یہ ناکامی ہے مسلم لیگ نون کی جو ٹیم تھی ان کی ان کو کسی صورت میں یہ سیٹ ساڑنی نہیں چاہیئے تھی یہ بہت کم ہے دیکھیں میرے کتنا زور لگایا یہ ناکامی ہے میرے دیمانڈ مانونا صاحب آلی دیکھیں میری باتھ میں میری تاری آنے دیں پھر آپ اتنی دیر کو ریلیکس ہجائیں دیکھیں چیہ پوچھو آپ بتائیں پوچھ لیں آپ ان سے دیکھیں وہ آباد مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں تو اچھی بات وہ کر لیں کمپلیٹ کر لینے میں ہی ارض کر رہا تھا کی کر رہے ہیں آپ ہم بتا رہے ہیں نون لیگ نے کیا غلطی کی اور وہ کیوں ہا رہی میں ارض یہ کر رہا تھا ہم انچارج تھے پی پی ٹو ٹو ٹی سیون کے پی ٹو ٹو ٹی سیون بھاولپور کا ایک دور دراد ایریا ہے وہاں سے ہم نے تھرٹی سیون تھوزنڈ کی لیڈ سے پی ٹی آئی کے میدوار کو ہرایا ہے ابھی اس وقت یہ لوگوں کو جاگہ یہ کہا ہے کہ یہ لوٹا نہیں ہے یہ ہمارا محسن ہے تو لوگوں نے اس کا رسپاند دیا کیا وہاں مہنگائی نہیں ہے وہاں پہ بھی مہنگائی ہے کیا وہاں پہ ٹرول سستہ ہے وہاں پہ بھی مہنگا ہے وہاں پہ بھی ہر چیز ہے لیکن ایک میسج جو ہوتا ہے آپ کنونس کریں ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں پنجاب ہمارا ہے اور ہم پنجاب کے مالک ایسے نہیں ہے عوام آج کل کی باشعور ہے ان کو آپ بچوں کو جا کے بتائیں گے کہ بیٹا ہم وہ ہیں جو ڈور ہیں ہم نے آپ کے لیے سڑکے بنائی ہیں پل بنائی ہیں کارخانے لگائے ہیں بیلی پیدا کر کے دیا ہے ایٹمی دماغے کیا ہیں پاکستان کو امن کا گہوار بنا اس کے پاس کیا ہے ایک پروڈیکٹ کا نام ہی لیتا ہو آج تک یہی ہو فلان ڈیزل تو فلان یہ تو فلان یہ میجھے بتا دیں اٹھ کے میں ایڈین سے کہتا ہوں کوئی ایک پروڈیکٹ چار سال میں کوئی کام کیا ہو جنبانہ دوں گا آپ کو بچے آپ سے کھلنا کر رہے تو اسے پول رہے آج انکر لگتا زیادہ روٹی کھا گیا ہے مرد ایک منٹ اب آپ مجھے یہ بتائیں نور بھائی میں زینب سے gar grown آپ زینب سے یہ پوچھے اے اب Failda اے اب ان کے اب lines آپ کے ابو کیسے ساتھ ہیں مرے ابو جو a comun方 سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ یہاں گیسٹ ہے آپ کا گیسٹ ہے یہ اور آپ کس جماعت کے ساتھ ہیں جماعت کا پتہ ہی نہیں چل رہا یہ چوتھی جماعت کے ساتھ مگر آپ کے ابو جو ہیں نون لی کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بسی آپ کو ران صاحب نے کہا گیسٹ کیا تھا یہ خیال تھا میرا بھائیں یہ بچے بیٹھے ہوئے اگر میں ان کو اپنا محفیو ضمیر بتاؤں ان کو بتاؤں تاریخ کیا ہے پاکستان کیسے حاصل کیا ہم نے کیسے دیکھیں میرے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 31 سال میں ملک سے باہر رہا ہوں خدا جانتا ہے کہ ہمیں ہر وقت پاکستان کی جو محرومیاں ہیں پاکستان کی جو محبت ہے اس نے ہمیں کھینج کے یہاں تک پہنچایا میرے بھائی جو نا بڑے بھائی وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں وہاں پہ ہلکے میں وہ میرے کہندے نہیں کہ یار بڑی مشکل نال کوشتا نال اسی باہر گئے تھا تو سانفیر اتھی لائے باہر چلے جائیں وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے یار ہم نے الحمدللہ پیچھے مڑ کے دیکھا ہے بچو پاکستان سے کتنی محبت چوہ صاحب کرتے ہیں کہ سانجن کی باہر رہے ہیں الیکشن کے لیے ادھر آتے ہیں تو میں بکاتا ہوں کہ within 15 minutes I have decided yes I will go for election میاں صاحب نے بڑے قائد نے کہا کہ چوہ صاحب آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو میں نے کہا اچھا آہ یہ تھا کہ میرے جو میرے گھر والے ہیں مجھ سے نراض ہیں کہ آپ نے بچوں کی تعلیم کو نقصان بچایا آپ نے گھر کے سسٹم کو نقصان بچایا آپ نے کاروبار کا نقصان کیا لیکن خدا شاہد ہے کہ ہم نے جب انہوں نے پوچھا تھا تو ایک منٹ نہیں لگایا ہاں کرتے ہوئے کہ ہاں میں الیکشن لڑوں گا میں سمجھا کہ دیس وجہ تو نراضح صاحب کے لیڈر بار میں تو سویت تھے جیسے وہ کیوں نہیں آرہے ہیں بڑے میاں صاحب کیوں نہیں آرہے ہیں بڑے میاں صاحب آئیں گے انشاءاللہ اللہ بہت جلد آئیں گے اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہتے ہیں میدان میں لڑنا چاہیے اور پیچھے بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں نوازی میدان کا شیر ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات نہیں کرتا وہ آم میں کرتا ہے ان کے ساتھ چوکوں میں چراہوں میں آپ کے سامنے لڑت فٹ کرو میں میاں صاحب ٹیلی فون کر کے پوچھے میاں نوازی صاحب کہ تُس ہی واپس آنا کہندےے ایبسلیٹلی نور ویلکم بیک زینب یہ بتائیں پیس سائنسز پڑی ہیں یہ پلیز بتائیں ہمیں کیا ہوتی ہے پیس سائنسز پیس سائنسز تاروں ستاروں کی سٹیڈی اچھا تو کیا جانا آپ نے اس سٹیڈی کو کر کے جڑے کارالے گندے نے کیا منڈا چانے چڑھائے گا یہ نہیں بہت دوسروں اکیڑا چانے پلیز بتائیے اچھا ہماری سٹیڈی جو تھی وہ زیادہ تھی جی ای ای ایس کے ریلیٹڈ سیٹلائٹ سمجز کیسے لیتے ہیں ہمارا سیٹلائٹ کے ساتھ تھا جس طرح سو پارکو ہے پاکستان میں ہماری سیٹلائٹ کے ساتھ کام کریں انشاءاللہ پاکستان کا بھی جو سیٹلائٹ ہے ہم لانچ کریں گے اچھا تو انڈیا نے جیسا کہ کر لیا ہے انڈیا ہم سے کافی آگے ہے اس چیز میں لیکن پاکستان بھی ابھی سٹرگلنگ تو یہ آپ کو موڈلنگ کا شوق کیسے ہوا سپیس سائنس پڑھتے ہوئے موڈلنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو بس کوویڈ تھا اچھا یہ کوویڈ نے یہ بڑا کمال کیا ہے بڑی دنیا نے اس طرح بہت دنیا آئی اس طرح بڑی دنیا نے کامل دیتا ہے ہم میری چینل شارٹ کیا اس میں بہت اچھے میرے ویوز آئے اب تو ڈالر اوپر جاتا ہے میں اتنی خوش ہوتی ہوں اس سے ریوینیو بڑھتا ہے یوٹیوب کا میری گھڑ والے رو رہے ہوتے ہیں جو جی میں پاکستان جو انسان لب رہے ہیں ڈالر اوپر جانے پہ سب یہ دیکھیں کہ آپ کے بوٹر جو ہے کتے خوش ہو رہے ڈالر اوپر جانے پہ نہیں وہ خیار we are very sad کہ انسان کو ریالیسٹک ہونا چاہیے ہمیں پاکستان یہ جو حکومت لینے کا جو چیلنج تھا وہ بھی اس لیے لیا تھا ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہوں کہ آپ عوام کی رائے سے کسی لیڈر کو منتخب کریں اس کا منتخب ہونا اور اس کی جگہ سے نکالا جانا عوام کی مرضی سے ہو جو چیزیں ہیں ان کا decision delay نہیں ہونا چاہیے عشاق ڈالر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ he has best control on economy وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے اور آپ اور سب کی موجودگی میں میں جماعت میں ہوتے ہوئے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ why are we delaying him let him come immediately and save the country یہ کیا بات ہوئی کہ آپ یہاں بیٹھ کے تمہارے دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہو جائے گا ٹھیک نہیں ایک بندہ ایکسپرٹ ہے جو بھرکاوٹ ہے اس کو دور کر کے ان کو پاکستان آنے دیں اور کہیں کام کریں ان کے اوپر کیوں سے کیوں نہیں آرے دار صاحب؟ ابھی پھر آپ نے وہی میرے ساتھ پرانی بیعت شروع کر لی نہیں ہے سب ان کو پتا ہوتا ہے بہت کا دی آپ بولے بن جاتے ہیں کس نے رکا ہو رہا ہے؟ کس نے میں رکا ہو رہا پتا کریں پتا کریں ہم تو پارٹی میں ہو کے آپ کے سامنے عوام کے سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں محترم میاں شہباز شریف صاحب ان کو فوراں بلائیں ان کو آپ کلمدان دیں وزارت خدانہ کا بڑے میاں صاحب کو بھی لیکن چھڑو نا سیاستیوں کو نا دوسری جوڑے پیارے لگ رہے ماشاءاللہ اچھا ہر پنڈ کوٹ پون دے جی پنڈ کوٹ زیادہ نہیں کہ کلو رنکھ رہا گیا جنڈے جی اچھا میں جب آیا ہوں نا یہاں پہ باہر میں دیکھ رہا تھا کہ جوتا صاف ہے پنڈ ٹھیک ہے مجھ ہی تنی نظر آئے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ سکوٹن چپل والا ہے یا نہیں ہے میرا تو انٹرس اس میں ہے یہاں سے سلو آئے سکوٹن چپل والے کدھر ہیں وہ کسی ویہ سے جا نہیں سکا نہیں مگر کیا ہیں نا یا سائز خراب ہو گئے تھوڑے تنگ ہو گئے آئے آئے یہ آپ نے وہ ہی کیا نا جس کا وہی ڈر تھا اتنے مہنگے مہنگے سوٹ اب کون پہنے گا وہ اب میں آپ کو بجواتا ہوں آپ بجواتا ہوں آپ اس سب کے سامنے سکوٹن چپل کے سوٹس کا آئے در مہنگے سکتا ہے کنے نا کنے نا تو اسی چھڑو میرے ہیں جنو لاس 3 ویکس آئی دید ایکسپیریمنٹ What kind of an experiment اہلیٹ کلاس دے جلے لوگ نے نا ہاں یہ ہونے فاسٹ فوڈ تو تنگ آگئے نا اچھا they don't like fast food آہا اور گھنک چیزہاں آئے پاسدے واپس آرہا ہے نا ٹھیک ہے because قدرتی اشیاج جلے ہیں زمین تو پیدا ہو نیا ہے وہ بڈی پاور ہندی ہے، مینٹل پاور ہندی ہے، لوگوں نے سمجھ آگئی ہے آپ کیوں کہ؟ وہ انہی برگر برگر کھان دے وہ واپس آرہنے تندوری روٹی تے بلکہ صبح ارلین دا موننگ فیسٹ فورد دے ایک تندوری باکر کھانیاں کھان لگ پہنے ٹیک کرائیاں کھان دے نے، ویجی ٹیبل کھان دے سو میں سوچا ہے، میں اوئی اوڈگینک چیز بنا ہاں آہاں یو نو وہ بسکٹ کھانا لی گورنمنٹ فیر واپس آگئی ہے آہاں میں کہے بسکٹ بنا ہوا، تندوری بسکٹ ٹیک ہے وہ میرے مالیچے کو اولڈ بیکری سسٹم سی اوکے وہ اڈا نرمہنگال کیتی ہے آہاں وہ کہندہ ہے، اگر تشی اگر وڈ اوون لگا لو تو آپ بسکٹ بناو بسکٹ بنا کے اس کو آن لین پہلے انٹیجوز کراؤ آفیسوں میں، دفتروں میں جا کے ان سے بات کرو بچ بارہ ہزار پیدا ملتا ہے اوہاں بہترین ٹائم پہ آیا تم آج پھر ریلی ہے نہیں تاری گھنی نہیں وہ دیکھو تمہارے تم پچھانو یاد ہے آہاں لب دس گائے اچھا کجیوی مایوس نے کی پیلہ اینا اور یاد ہے کہ وہ درم شرم ہو گئے تھے ییس ہمینے شرم فورن کرنشی انڈیجی نیجی اینا فورن کرنشی انڈیجی بھی فورن نے ہاں ییس اندن آنکل چواری نورو لہسن تنیر چواری نورو لہسن صاحب میں آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے گا میں مانگنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ پہلے بھی آپ نے پچھتر سال ہماری خدمت کی ہے میں اپنی قوم کو کہوں گا کہ حصے میں نے تو مجدوری کریں اور اپنے پاؤں پر تھوڑیں ٹوالتھاؤزنڈ بہت ٹوٹل اوہن آئے گا ٹھیک وہ دیکھے بسکٹ بننگی میں ٹھیک تو اپنی بلے کار آں گا تو الگ کا سیکتر پہا ٹوالتھا 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 لیکن میں آپ انبعدہ کریں گا ٹوالتھا 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 ٹمینگا düşنون secured موٹیکہ اوہ چانپا اوہ چانپا اوہ چانپا اوہ چانپا مبارک ہو تمہیں کسی کے حصے کی سلامی تمہیں مل گئی ہے راک تو ولیمہ پر جانا تھا وہ پورا پیکٹی نکال کر تمہیں دے دیا اوپننگ دے تسی آنے اوپننگ میں تو آجے گول کرانی ہے دوہزار چونٹی دے فچ میں شروع کرانی ہے بسنس میں بارو مشینہ مگا رہے ہیں کنی کو بارو مگا رہے ہیں دیکھو جی جو صاحب ہے سمجھتے تسی کہے جو میں شو نہیں کرا سکتا ویسے میں لکھا جائے شو ہو گیا پھول کے غیلہ چاہو دی شدات صاحب والا خاتنا پہ چپے آئے نہیں 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 تو شدات والا خاتنا نہیں ہے صاحب والا ہے تو انیوے لبیو لائف ٹائم مجھتے 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 جو اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہے بہت اچھا ہے دنیا کے بعد دکھاوا سارا جان کا ارضہ پھرتا ہے جینب کیسے لگ رہے آپ کو چودری انکل کی باتیں اچھی ہے مزاکرات کم لگ رہے وہ مجھتے 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 زندگی زندگی ایڈیل اس سنسے میں کوئی نہیں ہے کے محبت والے چرچلے میں باقی ہم کسی کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ اس کی پرسنیلیٹی اچھی لگے اس طرح سے کیسا شخص ہو تیرورگا ہی ہونا چاہیے باقی جنہوں نے بھی ہوگا ٹھیکی کہ تیرورگا ہی ہونا چاہیے میں اسی لئے پچھنا چاہ رہا ہے شاید انہوں نے انہوں نے میرورگا ہی چاہیے کیسا شخص ہونا چاہیے جو خود کما سکے خود اس میں اکل ہو ماں باپ کا نہ کھا رہا ہو سب سے بڑی بات ہوتی ہے انسان میں اکل ہونی چاہیے وہ اپنا کچھ کر سکے جب آپ اکل کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو کیوں دیکھتے ہیں وہ کہہ رہنے کے سیریس کے سمدھا ہوئے سیریس کے سمدھا ہوئے مطلب یہ نہ ہو کہ ہر کسی سے ہی بس شروع ہو گیا اور لوگ مزاک بڑھا رہے ہیں ایسا نہ ہو پاسی تیلنے گئے جی پھر فروان ہو تو سب سے بھی کومیڈین جا پڑے لو بندے رہ گئے دو تو انہوں سے بندے سمائی دے نہیں دوں گا سر واسے کو تو میں ویسے بھی بہت دیکھتی ہوں ان کا بہت اچھی پرسنیلٹی پہلے سر نمانی جاز ہوتے تھے وہ بھی میرے بہت فیوریٹ ہیں اگر ایکٹر میں سے اگر ہم دیکھیں اچھا پھر آپ پسند نہ کریں کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ شو میں رہتا نہیں ہے تو ان میں سے آپ کو واسے سر کی پرسنیلٹی اچھی لگتا ہے تو آپ شوہر کو ان کی پرسنیلٹی جیسا چاہتی ہیں کہ شوہر جو ہو کوئی آئیڈیا نہیں ہے فیلحال دیکھی جائے گی ان کو اپنے فنکشن دی پہلے ان کو اپنے فنکشن دی پہلے ان کی پرسنیلٹی جیسے بھی ہو بکنگ آپ نے لڑکے کوئے مال دی ہر کسی کی یونیک پرسنیلٹی ایسا بہت اچھے ہیں سای افتخار کو میں بہت دیکھتی ہوں میرے پیارے میاں صاحب میرے لیڈر میاں صاحب بڑے میاں صاحب دکال آئیے مینو کندھر نے کم ٹو میاں سونے پاوسیبل ہوئے 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 تاڈیہ ڈالا ائرپورٹ تے ٹھا مارے ہیں ایتروں کو گیاں میرے لیڈر میاں صاحب کندھر میرگولی کم ٹو دا چھت پہنچے ہاں چھتے جی سائرہ میں کے سر چھتے کی کار رہے ہو کندھر نے کپڑے سکنے پا رہے ہیں پتنگاں لو پرے ہیں کم ٹو دا چھتے کیوں سکنے پا رہے ہو کندھر نے بھی ریکارڈ گرمی پہی ہے میں کہا فیدا چکا ہوں میں کہ کیوں کہ پڑے سکنے پا رہے ہو کندھر نے تین مہینے تو پیکا کے تے بیٹھے تلے رکھے ہو ایسان او بس سر گلے جی ہو گئے نے سلے جی ہو گئے نے ٹاہاں پا رہے ہاں تے میں کہا سر مہینو کیس واسطے بلائے ہیں کندھر نے فون غلاب ہو گیا اوے اوہ ملاندہ کسے نہ ہوا ملے کسے اور جاندہ اچھا پتنے اپنا اسحاب ڈار صاحب نے ملایا ہے ہاں اسحاب ڈار صاحب نے کندھر نے شام ڈو کافی چل رہے ہی تی تے میں کہ ترے فون ملایا ہے شباز شریف صاحب اوکے اوہ شباز ہی پجھا ہے شباز گل نہ مل گئے اے ماہوی ہے ٹن بالکل فریدی وہ اسان بول دا ہے کی пятی فٹی فٹ 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 acho کر کےokٹ دیتا ہے ٹھیکی ٹ bar Mہیںحب آلیم خان نے فٹ پی specific ٹیک میں کہا رو خوچ کرلما دی rain اگر ایجا�가 آئیے مین تو م bauen ہوں گا مین تو میں چھوڑوں گا نہیں عمران خان مل گیا حب مین بن تحصے ہ conjunے وب مل احصابی نوانی ہو رہا بہتا ہے میں نے کہا صرف یہ ٹھیک نہ کراؤ فون ہاں کیونکہ یہ سکرین جڑی ہے نا چونکہ ڈسٹرب ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور فون بڑا مہنگ آگا دوبارہ سکرین اے تو نا فیر ڈسٹرب کرے گا تے نما لے لو فون بہت اچھے نما فون لے لگا عمران خان پھر میرے کو رسیدہ منگے پھر میرے بہتا ہوں اپنے باستے کھڑا کر لگا میں کہا صرف فون تو نا لے نا پہنے کہنے تو نا لے نا فون میں نو گیفٹ کر دے میں کہا صرف تو شاہ خانہ بھلدہ نہیں ماشاء اللہ سنتنبیل صاحب میرے بیسٹ فرینڈ زینب میڈم اور سر ایس ورے ٹاپ تے نام موڈلنگ دے بیچے پاکستان دے جنیاں موڈلوں کام کر رہی ہیں نمبر ون موڈل کون نے زینب میں تو نا پوچھ رہتا اس میں میں جانسا ہوں بڑی گالے ہیں اہل روی زہین آدمی ہیں بہت صحیح رہ گئے ہیں میں لوکی نہیں مندے میں کیا صاحب جی فریش فوٹو دے دیو کیونکہ حالات و واقعات ایسے ہو گئے نے کہ نیب تے تسی ختم کر دیتی ہے موڈ بنیں گی فریش نیب فریش فوٹو جانگے فریش ہاتھ کڑیاں بڑھیں شکر پاکستان دے ویچ ہر چیز فریش آ رہی ہے شکر پاکستان دے ویچ ہر چیز فریش ہی لگ دے میڈم کہنا یہاں بے بان پکشل پلیس کیونکہ میں نے یہاں پناہوں نے سوشل میڈیا بنا لے میں نے سوشل میڈیا تا نہیں یقین کر دے میں نے سوشل میڈیا تا نہیں یقین کر دے میں نے یہ تین شادیاں لکھی جا رہا ہے اچھا رہا سوشل میڈیا جونٹ ہے سر میں نے سچے سچے یقین کرو ایک در سپائیاں نے دو مجرم پھاڑ کے حوالات ڈککے کیا ہوا ہوا باہر جاند فون کرو ہے اگر انن کو کھڈو انہیں کھڈو انہیں کھڈو یہاں کہ ہاں کہ ہاں نہ انہیں پےہ دینے دو ہائے پھڑ کے سامنے صحیح بدیت نہیں ملدے تو آپ پاتا کسی کسی سے لئے بدیت نہیں ملدے جی سر اوہ نہ کوئل میں نے منیاں لیا کر تہاں نہیں سپاہیاں ایک ہائی صحیح اعجی مالا جی واچے علی بردی پاک ریڈ کرن جا رہا ہے میں کہا کی کرنا ہی کہ اندھے چپ کر میں دولا پڑن جا رہے ہیں اتنا انڈرکور مشن ہوندے وولکم بیک چوئی تنویر صاحب ہمارے ایک سیگمنٹ اس میں ہم امام کو موقع دیتے ہیں اگر وہ کوئی سوال پوچھنا چاہے آپ سے تو کون آپ میں سے پہلے پوچھنا چاہے گا جی سر پلیز اسلام علیکم میرا نام قدیر سلطان ہے اور میرا سر سے کوئیشن ہے کہ نونلی کی حکومت دوبارہ پنجاب میں آئے گی انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ میرا ایمان ہے اور میں ایماندار اسے گراؤن ریالیٹی کو ہم سمجھتے ہیں اس وقت جو ہم نے ڈیسائیڈ کیے تھے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا اور ہماری طرف آئے اور حکومت ختم ہوئی میں اس سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری کمی اور کتا ہی تھی ہم نے لوگوں کو یہ صحیح پیغام نہیں پوچھا سکے مریم نواز کو ہم ساتھ جولائی کو کہہ رہے ہیں جلسہ کریں پہلا اور اس تاروں کو الیکشن تھا دس دن ہم نے کمپین ہی نہیں کی ہم لوگوں کے پاس پہنچے نہیں ہیں ابھی کل کی بات ہے میں وزیراعظم صاحب سے ملنے کے لیے گیا میں نے ان سے کہا کہ آپ خدا کا نام لیں ہمارا جو موشل میڈیا ہے وہ بھی ہم لوگوں کو جا کے بتائیں ہم لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بیچ رہے ہیں بداروں میں ہم سچے ہو کے سچا بیانیاں نہیں بیچ سکتے یار افسوس ہے ان کے پاس کوئی کارکردگی نہیں ہے چار سال میں آپ تو یاد وکارکردگی بتائیں نا ٹھیک ہے اس کے باوجود جو ہیں یہ تو ویسے ہو گیا جو ہماری عادت ہوتی ہے بہت کچھ کر کے بھی ہم اپنا اپنا بتا سکیں تو ہمیشہ جو ہمیں اپنا جو مافی و ضمیر کے مطابق جو ہم کریں اس کو شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس لوگوں کی اکثر عادت ہے وہ ہمیں گاریاں دے رہے ہوتے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آگے سے کہتے ہیں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں کہوں گا نہیں نہ گو فر نہ گو فر پوکتو جی ایک لئے سوال اسلام علیکم میرا نام درکشا شویب ہے اور میرا کوسچن مہم زینب سے جی مہم آپ نے یہی کیلئر کیوں چوز کیا بیسیکلی ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم کدر سے کدر چلے جائیں گے اگر آپ کو کسی چیز میں اچھا رسپونس آتا ہے تو پھر ہی آپ اس چیز کو چوز کرتے ہو اگر وہ آپ کے اقارڈنگ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ بھی بڑی پرسیپشن ہوتی ہے کہ جو موڈلز ہیں وہ پڑی لکھی نہیں ہوتی ہیں اس طرح سے you would not believe I have been standing first from my childhood ابھی بھی میں یونیورسٹی سے جب میں نے graduation کی ہے I am the silver medalist اور مطلب میں جس چیز میں بھی جاتی ہوں اس کو آپ یہ کہلیں کہ dig into the deep تو میں اس چیز کو بہت اچھے سے کرتی ہوں تو میرے خیال سے انٹیلیجنٹ اور اصل انسان وہ ہی ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو تو وہ اس کو گرو کرے اور اس سے اچھا بنا دے جی اسلام علیکم میرا نام شاہین گلانی ہے جی میرا کویسٹن ہے جی نور صاحب سے کہ جتنے بھی پولٹیشنز ہیں اس وقت جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ اس وقت صرف بات کرتی ہیں اپنی سیٹ کی اپنی کرسی کی کہ میرے پاس اتنے لوگ آگے اتنے لوگ چلے گئے اس میں کہیں بھی عوام کا ذکر نہیں ہے اگر عوام کا ذکر ہوتا ہے تو عوام کے لیے یہ ہے کہ جی پٹرول بڑھ گیا بجلی بڑھ گئی ہے گیس بڑھ گئی ہے لیکن اس کا لاعمل کوئی نہیں دیا جاتا تو میرا کوئیسٹن آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کی پارٹی کے پاس کوئی ایسا لاعمل ہے جس میں عوام کے پاس رلیف ہو نہ کہ مہنگائی ہو شکریہ دو باتیں ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ عوام کی فلاہ کے لیے بات جو نہ وہ کی جائے اور ان کی عوام کا کوئی مسائل کا حل نہیں ہے یہ ہماری پارٹی کے اندر بیٹھ کے بھی ہمارے جو عدیر اعظم ہیں اس وقت وہ کہتے تھے خدمت کو ووٹ دیں اور پروجیکٹ اورینٹڈ بات کریں اور میں جو ہوں میں نے جتنے پروجیکٹس کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا سکسٹی فائیو یئرز میں پاکستان نے ستارہ ہزار پلس میگا وارڈ بیلی بنائی اور پہلے پانچ سال جو تھے میاں نواز شریف کے گریڈ میں شامل کر کے پاکستان کو روشن کر دیا اب لیدہ بات ہے کہ یہ ہمارے لوڈ شیڈنگ کیوں ہیں تو اس میں سمپل سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فانڈز کی کمی ہیں ہم جو ہے اس کو فل کپیسٹری پر چلاہا نہیں سکرے تو وہ ایک لیدہ بات ہے لیکن آپ کو ایک کارخانہ لگا کے دے دیا تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس قسم کا بندہ جب برسر اقتدار آئے تو آپ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اعتماد رکھیں کیونکہ اس کے پاس ہسٹری ہے اس نے آپ کو اچھ کر کے دیا ہے میں اکثر گزرتا ہوں نا یہاں سے جب آپ کی میٹرو گزرتی ہے یقین کریں دبائی میں زیرو سے لوگوں نے جب سٹارٹ کیا تب سے میں وہاں پہ تھا وہ جو ٹرین ان کے پاس اب آئی ہمارے پاس پاکستان بننے سے پہلے سے ہے یہاں پہ پورا ایک میٹو رکھ تھا ریلوے کا ہم نے اس کو بھی تباہ کیا چلا نہیں سکے تو اب وہاں پہ آئی ان کا پروجیکٹ جو تھا نا وہ چار سال سے زیادہ عرصے میں بنا اور میں یہاں پہ دیکھا کہ ایک ستائیس اٹھائیس کلومیٹر کی لائن جو ہے اور شہباز صاحب نے جناب دنوں میں لگا دی اور پھر یہ کلمہ چوک جو ہے اوپر سے بریج جا رہا ہے نیچے سے بریج جا رہا ہے انڈر پاس جا رہا ہے اس پریج کو انڈر ٹونٹی ٹونٹی خدمت دیا دیکھیں ایسے پیپل آف پاکستان آر ووٹنگ فر سمباڈی کوسوئیور وہ مانجا ہے بتیجا ہے ماما ہے چاچا ہے بیٹا ہے بیٹی ہے باپ ہے جو بھی رشتہ اس کا ہو جب ووٹ لے کے آتا ہے اگر پیپل آف پاکستان اس کو الیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اتراز نہیں ہونا چاہیے نمبر وان نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جن کے اوپر ہم مروسی سیاست کی بات کر رہے ہیں نا کہ مروسی سیاست ہے نواز شریف کے بارے میں کہا ہے تھا نا مروسی سیاست ہے یار نواز شریف تو سیاست شروع کر رہا ہے اس وقت جب آپ نے پاکستان میں ان کی فیکٹریز گو ہی بزنس مین اس کا فادر سنتکار تھا جب آپ نے ان سے سنت نہیں چھین لی آپ نے ان کو نشنائز کیا بغیر کچھ دیئے ہوئے کوئسٹن جو ہے وہ میاں صاحب کے اوپر نہیں ہے کہ وہ مروسی سیاست سے آئے کی نہیں آئے کوئسٹن جو ہے وہ بنتا ہے میاں شباز شریف صاحب پہ مہترمہ مریم نواز پہ اور جناب حمزہ شباز پہ اب ایک منٹ آپ نے کہا کہ لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو کیا اگر ایسا ہو جائے کہ اگلا الیکشن جو آئے گا دوزار تئیس میں یا جب بھی ہوتا ہے آپ لوگ پہلے بتا دیجئے کہ اگر آپ نون لیگ کو ووٹ دیں گے تو ہمارے یہ کینڈیڈیٹ ہوں گے چاہے وہ شباز شریف صاحب ہوں فور پرائم منسٹر اور حمزہ صاحب ہوں فور چیف منسٹر یا مریم بی بی ہوں یہ کلیرفیکیشن نہیں آپ لوگ دیتے آپ لوگ کہتے ہیں ووٹ نواز شریف کی شکل کے ہوتا یوں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں کے نام پہ ووٹ بینک بنتا ہے ان لوگوں نے کام کیے ہوتے ہیں خدمت کی ہوتی ہے لیکن ایڈ ڈ اینڈ آف دے جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں لوگوں نے اتفاق کرنا ہوتا ہے تو اس وقت پھر اتفاق ایسے ہی ہوتا ہے مگر آپس میں جو لوگوں کے قدر اتفاق میں صرف پھر یہ موروسی بن جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ایک زیمپل دیتا ہوں میں ازیوم کر لیتے ہیں میں شباز شریف صاحب کی ڈور ہونے کا بڑا فین ہوں ٹھیک ہے جی کمال کام کرتے ہیں کام کر آئیتا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے جی میں بڑا فین ہوں سب کچھ کریں گے میں شباز شریف صاحب کی اس پرفارمنس کی بیس کے اوپر شباز شریف صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیتا ہوں اب جب میں ووٹ دیتا ہوں اور پارٹی جیت جاتی ہے تو آگے شباز شریف صاحب کی جگہ مجھے حمزہ شباز پیش ہو جاتے ہیں میں تو نہیں چاہتا تھا ان کو میں تو شباز شریف کی پرفارمنس کا قائل تھا مجھے حمزہ شباز کیوں دے دیئے موروسی سیاست آگی اندر انگلینڈ کے اندر میں فین ہوں کنزروٹی پارٹی کا میں فین ہوں لیبر پارٹی کا میں لیبر پارٹی کی ایڈیالوجی کو ووٹ دے رہا ہوں پاکستان نے مسئلہ کیا شخصیت کا ووٹ ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ یہ ہے اور ایون چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں آپ اگر میرا اپنا مان ہے آج آپ کہہ دیں پی ٹی آئی کے تمام فالورز کو کہ جی اگلے پرائم نیسٹر جو عمران خان صاحب نہیں ہوں گے میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں پرائم نیسٹر نہیں ہوں گے تو سر یہ پھر بوروسی سیاست ایک ہے ایک ریالٹی ہے مجھے صرف ہوتا ہے کہ جو بات ہے اس کو مان جائے جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے اندر آپ جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی وہ آئیڈیالوجی ہوئے بالکل ٹھیک ہے مگر انفورچنیٹلی پاکستان کا اور اس ریجن کا ایک بڑا مسئلہ بن چاہتا ہے اپسر نہیں یہ ایک بہت بات ہے اب یہ پروفیسر کا پیٹا پروفیسر ہے بزنس مین کا پیٹا بزنس مین ہے کسان کا پیٹا کسان ہے وہ سارے دیکھئے آتے ہیں صرف آ جا کے مروسیت جو ہے صرف سیاست آنے پہ ہی آتی ہے یہ کیا ہے بات ہی میں کہتا ہوں پرفارمنس بیس کریں ہم کہیں یار کام کرنے والا بندہ ہے جس کا بھی بیٹا ہے جس کی بھی بیٹی ہے کام کر کے دے ٹھیک ہے آج ہے نہیں کرے مگر نکال دے بیچ میں وہ کریں نا میں آپ کا فین ہوں آپ کام کرتے ہیں آپ کا بیٹا کیوں آج ہے بیچ میں دیڈرکارڈ ووٹ بینک جو میں نے یا اس کو اس نے آگے ٹوہ کر کے چلنا ہے بیٹے نے ٹوہ کر کے ووٹ بینک چلنا ہے ٹوہ کر کے پروفیسر ہی چل رہا ہوں یہ ہے یہ مانداری سے بات ہے جو فیکس ہیں نا ان کو ذیہن میں رکھیں کسی غریبار میں بیٹے کو کھڑا کر دیں اس کو بچارے کو مانتا ہی نہیں اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا یار یہ آپ کے دیڈرکے ہیں تو وہی آئیں گے جو موضو کا نی دیت ہوگا آپ کے دیڈرکے ہیں کہ آپ کے دیڈرکے ہیں اسی نے مسلم لیگ نونے ووٹ پڑھوٹے ہیں کیوں ہے؟ ہنگی ہنگی تم کسی گیا آپ کو ووٹ پڑھیں گی جی جی اسلام علیکم میرا نام آبشرا ایم فرم امریکا and before I ask my question I want to say thank you and this thank you doesn't just come from me it comes from my family that includes my dad my chachu and my cousins we've been watching ہم یہ شو تب سے دیکھ رہے ہیں جب سے سر نمان اجاز ہوتے تھے ہم آپ کے باسے سر آپ کے سر we love this show so much that we watched the show monday, tuesday, wednesday ہم اپنا stressful life سے اپنا time نکالتے ہیں family کے ساتھ کٹھے بیٹھتے ہیں ہم اپنا stressful life سے generally آپ کے jokes اتنے انجوئے کرتے ہیں کہ آگے جا کے انجوکس کو re-use بھی کرتے ہیں but I'm think generally we're thank you from the bottom of our hearts thank you generally you guys make us laugh so much que ہم generally بہت خوش ہوتے ہیں آپ کے جوک سن کے so thank you so much for such an amazing show thank you and now my question is to you Vase sir اب سب سے پوچھتے ہیں دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو life jacket مجیود ہیں right اب آپ کے پاس دو life jacket مجیود ہیں ایک آپ اٹھار نہیں سکتے right دوسری آپ کے پاس ہے آپ ہمائی سید سر دیں گے یا میں وشیات دیں گے میں جنرل نعویج لے لوں گا general Vase sir Vase sir I lack pakistani history knowledge I'll ask you about American independence American independence کا سوال I'm pretty sure you're not gonna answer you can try what is the exact independence date of America of United States of America پہلے آپ لوگ ہمارے پیسے دیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ بات Vase sir Vase sir یہ نوائے باہر نکلے $2.50 ہو جائے دوالی جہاں جہا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے نکلے چکے I'll give the jacket to ہماریو سید ویہا خوش thank you so much all right thank you so much close up good money ھیکتے ہیں آپ کے ساتھ جلدی سے ہم ٹھیک ہے زینب سوال پوچھوں گا option دوں گا آپ نے ان میں سے جواب چوز کرنا کہیں پہ لگے جواب نہیں دینا چاہ رہی نہیں دے پا رہے تو آپ journal اجھ پہ جا سکتے ہیں تو پہلے کس کے ساتھ کھیلیں میرے ساتھ کھیل لے بڑی دیر سے بور بیٹھیں اچھا چلے لے کے جائیں گی ان میں سے کیونکہ ایونچلی بل وہ دیں گے جن کو آپ ساتھ لے کے جائیں گی ٹھیک ہے options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں حمزہ شہباز اور علیم خان علیم خان یہ بتائیں آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں آپ کے پاس ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فیاضر حسن چوہان اور جناب تلال چودری تلال چودری تلال چودری کیا بات ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں آپ چاند پر جاری ہیں ایک سپیس راکٹ میں بیٹھ کے کیونکہ آپ نے سپیس سائنس پڑی بھی ہوئی ہے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں لیکن جس کو آپ لے کے جاری ہیں ان کو آپ وہیں چھوڑائیں گی although you will come back اوکی کس کو چاند پر دینا چاہتی ہیں options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں آصف زرداری صاحب اور عمران خان صاحب آصف زرداری افکورس آصف زرداری افکورس ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی ای پی پاس ہیں آپ کے پاس ایک اپنا ہے دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب شیخ رشید احمد اور مولانا فضل الرحمن شیخ رشید شیخ رشید صاحب ٹھیک ہے یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں نورلحسن تنویر اور کیسر پیا آپ اگر آپ نے کہا اس کو تو پھر لڑائی ہو جائی کسی ایک کی بیوگرفی لازمی پڑھنی ہے ان میں سے کس کی ہوگی وہ بیوگرفی جو آپ پڑھیں گے options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شہباز گل اور عثمان بزدار صاحب عثمان بزدار عثمان بزدار کی بیوگرفی ہوگی وہ سر یہ بتائیں لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہوا ہے options آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں خواجہ عاصف صاحب جناب شاہد خاکان عباسی اور خواجہ سعاد رفیق تو سیلفی کس کے ساتھ ہے شاہد خاکان عباسی جو ہے ایکس پرائم نسٹر کے ساتھ اسمائل کس کو دے رہے ہیں خواجہ عاصف خواجہ صاحب فلور کس کا آگیا ہے ظاہر ہے خواجہ صاحب کا خواجہ صاحب فلور آگیا آپ کا چاند پر جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے کر جائیں گے جس کو لے کر جائیں گے اس کو وہیں چھوڑائیں گے اس کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مفتا اسمائل اور سلمان صوفی میں کہتا ہوں مفتا اسمائل کو چھوڑنا چاہیے مفتا اسمائل کو چھوڑنا چاہیے ہے ٹھیک ہے ایریت ڈار صاحب ادھر اسمائل ڈار صاحب کو لانا چاہیے اچھا یہ بتائیں پھر ٹائٹانک پر جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور رخمہ مریم ان کو چھوڑ کے وہاں پہ نہیں چھوڑنا مرنا نہیں ٹائٹانک پر جانا ہے یہ بتائیں پھر کس کو دے رہے ہیں live jacket آپ options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عمران خان اور نرندر موڈی نرندر موڈی وہ بچا لوں گا واہ واہ well done بلسہ بجا 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 بہت بہت شکریہ ربنا بہت خیاب لکھئے گا آپ دونوں and best of luck to both of you